کوئی واپس نہیں لی جاری جو بھی فضل الرحمان صاحب دیکھیں فضل الرحمان صاحب اصل جڑ ہے اس وسط کی میرا کام تھا بتا دینا کل یہ نہ ہو کہ مجھی پہ وہ مقدمہ کر دیں جس طرح بے نظیر شہید کا بھی بتایا گیا تھا اسی طرح اور جن لوگوں نے بے نظیر شہید کا بتایا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی کو رسکہ انہی پہ مقدمہ انہوں نے کروا دیے بعد میں میرا تو کام تھا جی ایز 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 اینٹیریئر ان کو بتا دیا کہ بیس افراد کی لسٹ میں ان کا نام ٹاپ ہے دیکھیں مجھے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ شاید ہوا آئے تو ہم تیار ہیں ہم نے بھی تیاری کرنی ہوگی ان کے استقبال کے لیے سو ابھی پرائیم منسٹر صاحب نے مجھے کوئی ہدایت نہیں دی کہ پی ڈی ایم کے جلوس کے لیے استقبالیہ کیمپ بنانے ہیں کیا کرنا ہے اور مجھے ایسا پولٹیکلی محسوس ہوتا ہے کہ وہ استیفے کی طرف ابھی نہیں جائیں گے اور یہ میں بات پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں آج میرا بدھ کو میں نے چار لیا جمعرات ہو گئی آٹھ دن ہو گئے ہیں میرا یہ سیاسی تجزیہ ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے اور اگر اگر انہوں نے نہ لینا ہوتا تو یہ زمنی الیکشن پیپلز پارٹی نے جو درخواست دے کے الیکشن کمیشن سے کروائیں اور جس پہ کہ بڑی جدو جہت ہوتی ہے یہ زمنی الیکشن میں اسی لیے حصہ لے رہے ہیں اس سے میں نے نتیجہ آخذ کیا ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن جو کہ مارچ میں ہوگا اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی ایم کیوم ہماری تعدیہ نراز نہیں ہوگی میں کراچی جاؤں گا تو گورنر کو بھی ملوں گا اور رینجرز کو بھی اور ایف سی ایڈکوارٹر بھی اور کوس گارڈ بھی اور ایم کیوم کے آئی نائن زیرو بھی جاؤں گا دیکھیں ہمارے پاس پاسپورٹ پڑے ہوئے ہیں کافی سارے انہوں نے پیسے دینے ہیں پرنٹنگ کے آہستہ ہستہ ہوگا مجھے خود افسوس ہے بلکہ میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا اہم ایشو جو ذرہ مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ٹوکن ہے اس کی معاشیات